مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جو جا کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کو کار میں بٹھاتی ہے اور یہ لوگ ایک نئی جگہ پر شفٹ ہو جاتے ہیں اس لیڈی کا نام لورا ہے لورا جس جگہ پر جاتی ہے وہاں پر وہ ایک آدمی سے ملتی ہے یہ آدمی اس گھر کا آنر ہے جس گھر میں لورا نے اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے پھر لورا اپنے بیٹے کو گھر لے کر جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کو نیا گھر دکھاتی ہے مگر یہاں پر ہم دیکھتی ہیں کہ بچہ اس پاس سے خوش نہیں ہے اس کو یہ نیا گھر بلکل بھی پسند نہیں آیا یہ واپس وہی پر جانا چاہتا تھا جہاں پر یہ لوگ پہلے رہتے تھے یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے پرانے گھر جانا ہے مگر لورا کہتی ہے کہ نہیں تم یہی پر میرے ساتھ رہو گے کیونکہ یہ ہمارا نیا گھر ہے وہی پر ہم بچے کو دیکھتے ہیں جو کھیلتے کھیلتے پاس ہی ایک پانڈ تک پہنچاتا ہے اب لورا کو شک ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں پر ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈھونٹے ڈھونٹے پانڈ تک پہنچاتی ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور آئیدہ تم نے یہاں پر نہیں آنا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا سو رہا ہے اور لورا بھی سوپر پر بیٹھن سو رہی ہے لورا ڈریم میں دیکھتی ہے کہ اسی طلاب میں سے ایک مانسٹر نکلا ہے اور وہ ایک لیڈی کو اس میں دھکیل رہا ہے جبکہ ہم لورا کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو روم میں سو رہا تھا تب ہی وہ فوراں سے چھلانے لگتا ہے وہ اپنے مدر کو پلا رہا تھا اب جو لورا بہت زیادہ ڈراؤنا ڈریم دیکھ رہی تھی وہ جلدی سے اپنے ڈریم سے چاک جاتی ہے اور اپنے بیٹے کے پاس پھاگتی ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میری ونڈو کے باہر ایک مانسٹر ہے لورا کہتی ہے کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے میں نے بھی ایسا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جبکہ یہاں پر کوئی بھی مانسٹر نہیں ہے لورا کے فون پر کسی کی کال آ رہی ہے اب یہ کال پر کرتی ہے ایکچولی میں یہ کال اس کے ہسپینڈ کی تھی اس کا ہسپینڈ لورا سے بات کرنا چاہتا تھا مگر یہ اپنے ہسپینڈ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی گھر میں اچھی بجیب باتیں بھی ہو رہی تھی جیزا کے ٹی وی خود پا خود بند ہو گیا تھا اور صوفہ پھٹ گیا تھا صوفے پر سکریچ کے ماک تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فون پر ایک اور کال آتی ہے اب جب یہ کال پک کرتی ہے تو یہ کال اس کی مدر کی تھی کیا آپ نے سب کو بتایا ہے کہ میں کہاں پر آئی ہوں اس کی مدر کہتی ہے کہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا صرف تمہارے فرنڈز کو بتایا تھا جو تمہارے لیے پریشان تھے مگر یہ گصہ کرتی ہے آپ نے کیوں بتایا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں اب آپ کی بچہ سے میرے ہسپینڈ کو پتا چل گیا ہے کہ میں کہاں پر ہوں وہیں پر ہم اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اپنے روم میں ڈر رہا تھا مونسٹر کے آنے سے وہاں پر لارا بھی اپنے مو پر بلینکٹ لے لیتی ہے اب اس کو اپنے بچپن کی یاد آتی ہے جہاں پر یہ ایک سپیل پڑ رہی ہے اور گھوست کو بلا رہی ہے پر تب ہی اس کے پاس اس کی گرینڈ مدر آتی ہے وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہارے لیے جتنا یہ سب کچھ مشکل ہے میرے لیے اتنا سب کچھ مشکل نہیں ہوا تھا اس کے گرینڈ مدر اسے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی گھوست نہیں آیا تو یہ کہتی ہے وہ تو صرف بیسمنٹ میں ہی آتا ہے وہ یہاں پر نہیں آتا کچھ دیر بعد ہم لارا کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈاکٹر کو کال کر رہی ہوتی ہے یہ ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ شاید اس کو اپنے لیے میڈیسنز چاہیے اس کو اپنا ٹریٹمنٹ کانٹینیو کرنا چاہیے تب ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو مگر یہ نہیں بتاتی یہ ڈاکٹر کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ کہاں پر ہے نیک زین میں ہم لارا کو دیکھتے ہیں جو گھر کے آنر کے پاس چاہتی ہے اور جا کر اس کو بتاتی ہے کہ گھر کا سنگھ لیک کر رہا ہے اور ٹی وی بھی خود با خود بند ہو جاتا ہے اب اس گھر کے آنر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹی وی تو پہلے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں جو یہاں پر رہا کرتے تھے اور ٹی وی کے ٹھیک ہونے کا خرچہ ہم لوگ نہیں ہوتا سکتے اور نہ ہی ہم لوگ اس کے خراب ہونے کے ذمہ دار ہیں نیک زین میں ہم بچے کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی مانسٹر سے ڈر رہا تھا اس نے اپنے مو پر بلینکٹ لیا ہوا تھا تب ہی وہ مانسٹر جو پونڈ میں رہتا تھا وہ اس کے روم میں آ گیا تھا یہ مانسٹر بچے کو مارنا چاہتا تھا اب لارا بھی گھر پر نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو پچھا سکیں وہ گھر کے باہر اس لی گئی تھی کیونکہ باہر آنڈھی چل رہی تھی اب بچہ بلینکٹ میں ہے اور مانسٹر اس کے آس پاس تھا ہم دیکھتے ہیں کہ مانسٹر بچے کو اپنے اندر دبوچ لیتا ہے بچہ خود کو مانسٹر سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی مدر کو بھی آواز دے کر بلا رہا تھا مگر اس کے مدر تو گھر سے باہر تھی اب جیسے ہی وہ تھوڑا سا گھر کے پاس آتی ہے لارا کو اپنے بچے کی آواز آتی ہے یہ گھر کے اندر جانا چاہتی تھی مگر تب ہی پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ٹور تو لوکڈ ہو چکا ہے اب یہ لوکڈ کو کھولا چاہتی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر کا ٹور کیسے لوکڈ ہو گیا اب یہ لوکڈ کو توڑ دیتی ہے اور توڑ کر گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اور اب یہ فوراں سے اپنے بیٹے کے روم میں جاتی ہے جو دروازے پر کھڑا تھا جو بہت زیادہ گسے میں تھا یہ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گے اور جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ٹریم تھا لارا اپنے بیٹے کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی جبکہ اس کا بیٹا بہت زیادہ در چکا تھا اب اس کے بعد یہ لیڈی خود ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم سپین کرتی ہے جبکہ اس کا بیٹا ٹرائنگ بنا رہا تھا اب یہ ٹرائنگ میں ایک لیڈی کو بنا رہا تھا اس کی مدر پوچھتی ہے کہ یہ لیڈی کون ہے تو یہ بچہ بتاتا ہے کہ یہ پانڈ لیڈی ہے یہ وہی تالاب میں رہنے والی لیڈی ہے میں نے اسے بات کی ہے یہ بہت ساتھا پریٹی بہت پیاری ہے اور میں اس کو سمجھ کیا ہوں اور میں اب اس سے نہیں ڈرتا آپ کو بھی پانڈ پر جانا چاہیے اور اس سے ملنا چاہیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی لوڑا تو اس سے ملنا نہیں چاہتی یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے جاؤ جا کر سو جاؤ اپنے ایک سین میں ہم اس کو وہی کاؤچ سیتے ہوئے دیکھتے ہیں جو خود با خود بھٹ گیا تھا تب ہی یہ اپنے پیچھے وہی لیڈی مونسٹر کو دیکھتی ہے یہ اس سے ڈر جاتی ہے اور بھاپ میں لگتی ہے تب ہی یہ پانی میں گر جاتی ہے یہ اسی پانڈ کا وارٹر تھا اور یہ اس کی گہرائی میں جا رہی تھی اب یہ جب پانی سے باہر آ جاتی ہے تو اس کے کپڑے کیلے تھے مگر اس کے کپڑے خود با خود خوشک ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ کھڑی تھی وہی پر اس کا بیٹا کھڑا تھا یہ اپنی مدر سے پوچھتا ہے کیا آپ نے پانڈ لیڈی کو دیکھا تو یہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے جاؤ جا کر سو جاؤ جات ہو چکی ہے لورا کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ وہ لیڈی آ چکی ہے مگر لورا اس پانڈ لیڈی کو اپنے بیٹے کے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتی تھی اب اس کا بیٹا دروازہ کھولنا چاہتا تھا مگر یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ دروازہ مت کھولو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈی گھر کے اندر آ جاتی ہے تب ہی لورا اپنے بیٹے کو گھر سے پاہلے جاتی ہے یہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس کا بیٹا اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ مرٹریں کچھ بھی نہیں ہوگا سب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں رات گاڑی میں ہی گزارتے ہیں نیکس ڈے جب یہ اپنے بچے کو سکول لینے چاہتی ہے تو کچھ بچے ٹیچر کے طرف دیکھتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو لورا اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کیا تم نے بچوں کا تنگ کیا جس کی بچہ سے وہ تمہاری طرف اشارہ کر رہے تھے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا لورا کہتی ہے کہ میں ویٹ کروں گی کب سکول سے تمہاری شکایٹ کی کال آئے اب جب یہ گھر میں آتی ہے تو گھر کی آنر لیڈی پہلے ہی سے گھر کی تلاشی لے رہی تھی تو لورا اس سے کہتی ہے آپ ضرور گھر میں یہ ٹرکس چیک کرنے آئی ہیں جس کا آپ کو مجھ پر شک ہے کہ میں لیتی ہوں تو یہ لیڈی کہتی ہے تمہیں لگتا ہے گھر میں کوئی پرابلم ہے مگر گھر میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور اب میں تمہیں گھر میں رہنے کیلئے صرف ایک مہینہ دیتی ہوں اس کے بعد تمہیں گھر کو چھوڑ کر چانا ہے نیکس سین میں ہم لورا کو دیکھتے ہیں جو کہ سچ میں ٹرکس لے رہی تھی اور سموکنگ بھی کر رہی تھی مگر اس نے یہ بات سب سے چھپا رکھی ہے اب جب یہ ٹرکس اور سگرٹ پی رہی تھی تب ہی اس کا بیٹا گھر سے باہر اسی پول کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر وہ پہلے بھی گیا تھا اس کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے یہ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے جاتی ہے تب ہی اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں میں جانے کے لیے تیار ہوں اور اس کے بعد وہ اسی لیڈی کے پاس پونڈ میں چلا جاتا ہے مگر تب ہی لورا بھی اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی ہے جو کہ پونڈ میں جا رہا تھا تب ہی یہ پیچھے سے اپنے بیٹے کو بلاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا تالاب میں ٹوپ جاتا ہے کیونکہ وہ لیڈی اس کو اپنے ساتھ لے گئی تھی تب ہی یہ فوراں سے اپنے بیٹے کو بچاتی ہے اور بچا کر تالاب سے باہر لے آتی ہے اب یہ اپسٹرینے لگ گئی تھی یہ اپنی جاپ سے پھر ریزائن دے دیتی ہے کیونکہ جاپ والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الکول پیتی ہے اور اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کو سکول لینے جاتی ہے تو اس بار اس کا بیٹا سکول میں اس کا ویٹ نہیں کر رہا تھا یہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے تب ہی وہاں پر پولیس پر آ جاتی ہے یہ پولیس کو بتاتی ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور سب ہی اب اس کے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کرتے تھے ہیں اس کے بعد ایک اپنے بیٹے کو پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ ایکچلی میں اس کے بیٹے کی تو دیتھ ہو چکی تھی اس کے بیٹے کی دیتھ ایک سال پہلے ہو چکی تھی اور اب تک یہ خیالی دنیا میں رہ رہی تھی کیونکہ یہ اس بات کو ماننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی دیتھ ہو چکی ہے اب اوفیسر بھی اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس اوفیسر کو بتاتی ہے کہ ایک دن کراسٹک کے چیزیں لینے کیلئے جب یہ کچن میں گئی تھی تب ہی اس کو لگا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تب ہی یہ پونڈ کی طرف چاہتی ہے جو کہ ایکچلی میں اس کا بیٹا پونڈ میں ڈوب چکا تھا یہ اپنے بیٹے کو اس پونڈ سے باہر نکالتی ہے اور اس کو سی پی آر ٹریٹمنٹ دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایمپولنس آتی ہے اور اس کے بیٹے کو ہاسپیٹل لے کر جاتی ہے مگر ایکچلی میں اس کے بیٹے کی تیتھ ہو چکی تھی مگر اس لیڈی کا یہ ماننا تھا کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو ٹریٹمنٹ دیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اب تک یہ خیالوں کی دنیا میں ہی رہ رہی تھی کیونکہ یہ حقیقت کو ایکسپ نہیں کرنا چاہتی تھی اب یہ آفیسر سے کہتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے جب آفیسر وہاں سے جاتی ہے تو یہ بھاگ جاتی ہے اب جب یہ باہر آتی ہے تو یہ ایک سیٹی میں تھی اور اس کے بعد یہ اسی سنسان جگہ پر جاتی ہے جہاں پر یہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی اب یہ اپنے بیٹے کو ڈھونٹی ہے جو کہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا تب ہی یہ ڈائننگ ٹیبل پر دیکھتی ہے تو اس کا بیٹا اسی کہتا ہے کہ موم مجھے یہاں سے جانا ہے تب ہی یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ہم نئی جگہ پر شفٹ ہو جائیں گے تمہیں اب ڈھنے کی ضرورت نہیں ہے بچہ یہاں سے جانا چاہتا تھا جیسے ہی وہ دروازے کی طرف چاہتا ہے تب ہی اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا تب ہی اس کا بیٹا اس کو تھکا دے دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں وہی لیڈی مونسٹر آ جاتی ہے گھر میں سب ہی چیزیں گر رہی تھی بہت زیادہ ڈراؤنی سیچویشن بن جاتی ہے وہ مونسٹر اب لورا کے سامنے تھی تب ہی مونسٹر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب یہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ تب ہی اس کا بیٹا کہتا ہے کہ موم جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے مگر اب مجھے جانا ہوگا اس میں آپ کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے مگر اب مجھے اپنے گھر واپس جانا ہی جانا ہے آپ مجھے زیادہ دیر تک نہیں روک سکتی آپ کو حقیقت کو ماننا ہوگا یہ اپنے بیٹے کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے مگر اس کا بیٹا اب اس سے دور جانا چاہتا تھا ہم نیکس سین میں اسی لیڈی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کو اسی پونڈ کے پاس لے کر آئی ہے اب تب ہی اس پونڈ سے وہ لیڈی باہر آتی ہے مگر اس پار وہ مونسٹر لیڈی نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک پریٹی لیڈی تھی اور اس کا بیٹا بھی اس کو یہی بات بتاتا تھا کہ وہ لیڈی بہت سادہ پریٹی اور پیاری ہے مگر آج پہلے بار لورا نے اس کو اصل فارم میں دیکھا تھا اب یہ اپنے بیٹے کا ہاتھ اس لیڈی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور وہ لیڈی اس کے بیٹے کو پونڈ میں لے جاتی ہے نیکس سیر میں ہم لورا کو دیکھتے ہیں جو آخر کار اس ٹراما سے باہر آ گئی تھی اس نے اپنے بیٹے کی موت کو ایکسپٹ کر لیا تھا اب یہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی جہاں پر یہ رہا کرتی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی